مکم کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ اگر پنجاب میں مکم کے کسی کارکن کو کوئی گرن پہنچی تو بدماشوں کا جینا حرام کر دیں گے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی پرامن جد و جہد کا راستہ خونی انقلاب میں تبدیل ہو جائے لندن سے جاری ہونے والے ایک بیان میں الطاف حسین نے لہوہا لیبرٹی چوک پر مکم کے امدادی کیامپ پر مسلح افراد کی حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں انقلاب آتا دیکھ کر چوروں اور لٹیروں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور وہ خونڈا غردی پر اترائے ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ایمکیو ایم کے کارکنان خونڈا غردی اور بدماشی کرنے والوں کو مو توڑ جواب دینا چاہتے ہیں الطاف حسین کا کہنا تھا کہ اگر ایمکیو ایم کے خلاف خوچے اتخنڈے بننا ہوئے تو پورے ملک میں شدید احتجاز کیا جائے گا متحدہ قومی مومن کے قائد جناب الطاف حسین نے لاہور کے لیبرٹی چوک پر ایمکیو ایم کے امدادی کیمپ پر مسلح افراد کے حملے اور لوٹ مار کی کوشش کی شدید الفاظ میں مسمت کی ہے جناب الطاف حسین نے واقعی اطلاع ملتے ہی لیبرٹی چوک پر ایمکیو ایم کے امدادی کیمپ پر فون کیا اور کارکنوں سے واقعی کی تفصیلات اور ان کی خیریت دریافت کی جناب الطاف حسین نے کہا کہ پنجاب میں عوام خصوصا نوجوان جس سے ایم کے ام میں شامل ہو رہے ہیں اس سے گھبرا کر اور ملک میں انقلاب آتا ہوا دیکھ کر تمام چوروں اور لوٹیروں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں